موسیقی نمازکار سمسامہ ایک وشوں پر آپ کے پسندیدہ کارکرم وشیش میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں ویبہ ورار شکلا عید الازحا یعنی بخرید تیاک اور بلیدان کا تیوہار ہے دنیاں بھر کے مسلمان سمدائق اس پرو کے ذریعے اللہ کی رضا کے لیے قربانی دیتے ہیں مسلم سمدائق کا یہ خاص تیوہار رمضان مہینے کے ختم ہونے کے قریب ستر دنوں بعد منایا جاتا ہے تیاگ سہانبھوتی اور بھائی چارے کا یہ تیوہار حضرت ابراہیم کی قربانی کی یاد میں منایا جاتا ہے مسلم سمدائق کے لوگ بخرید کا تیوہار حضرت ابراہیم کی سنت ادا کرنے کے لیے جانوروں کی قربانی دے کر کرتے ہیں دراصل عید الازحا یعنی بخرید کا تیوہار قربانی اور عبادت کا پرتیک ہے اس موقع پر مسلم لوگ اللہ کے پرتیک اپنی شدہ بفاداری امانداری اور تیاک کی بھاونا کو درشاتی ہیں بلے ہی اس دن بخرید کو قربان کیا جاتا ہو مگر اصل میں یہ تیوہار غریب بے سہارا اور ضرورت مندوں کے لیے بھی کچھ قربان کرنے کا ہے پورے دیش اور دنیا میں بخرید کا تیوہار کافی اتصاحت کے ساتھ منایا گیا اس موقع پر راشترپتی اپراشترپتی اور پردھان مندری نے بھی بدھائی دی آئیے قربانی کے اس دن کی مبارک بعد زیادہ سے زیادہ لوگوں تک لٹائیں تاکہ ہر سمپن اور شہرت مند زندگیاں ضرورت مندوں کے لیے کچھ انش نکالیں اور سب ہی ایک سامان ہو جائیں تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا پیشش دیش بھر میں عید الازحا یعنی بخرید کی رونک رہی کشمیر سے کنیا کماری تک دیش بھر کے مسجدوں اور عید گاہوں میں نماز ادا کی گئی سب ہی لوگوں نے ایک دوسرے کو گلے لگا کر عید کی مبارک بات دی جب کشمیر میں لوگوں کو اس موقع پر کوئی پریشانی نہ ہو اس کے لیے پرشاہ سن نے خاص انتظام کیے راشترپتی اوپر راشترپتی اور پردھان منتری نے بھی دیش واسیوں کو بدھائی دی پورے دیش میں عید الازحا کا توہار کافی دھوم دھام سے منایا گیا بگرہ عید کے موقع پر مسجدوں میں وشیش نماز ادا کی گئی مسجدوں میں نماز کے بعد لوگوں نے ایک دوسرے کو گلے مل کر عید کی مبارک بات دی اس عید کو قربانی والی عید بھی کہا جاتا ہے جو حج کے مہینے کے آخری دن منائی جاتی ہے عید الازحا سماج میں تیارت، سہانوبھوتی اور بھائیچارے کی بھاونا کا پرتیق ہے جو سماج میں ضرورت بندوں کی مدد کرنے کا سندیش دیتی ہے لوگوں نے ایک دوسرے کو عید کی بدھائی دی اور عبادت میں امن چین کی دعا مانگی عید الازحا کی سمام ہندوستانیوں کو عید الازحا کی بہت بہت مبارک بار اور یہ جو بخرا عید عید الازحا جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی بہت بڑی خربانی کسی لے کے اندر ہے تو میں بس سب کے لئے دعا کرتا ہوں کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ میں اس خابل بنا دے اور بار بار ہم بھی ہر سال اللہ کے راہ میں خربانی دینے والے بن جائیں اور اپنے حکامات کو پورے کرنے والے بن جائیں اور مہی طرح سب کو عید کی بہت بہت مبارک بار کشمیر گھاٹی میں بھی صبح سبھی مسجدوں میں عید الازحا کی نماز شانتی پونڈ ڈھنگ سے ادا کی گئی لوگوں کو ان کے گھروں کی نزدیک والی مسجدوں میں جانے اور نماز پڑھنے کی چھوٹتی گئی ادھکاریوں کی اور سے الگ الگ مسجدوں میں مٹھائی بھی بانٹی گئی عید الازحا کی پورو سندھیا میں گھاٹی میں پرتیبندوں میں چھوٹتی گئی تھی تاکہ لوگ تیوہار کے لیے خرید داری کر سکیں الگ الگ علاقوں میں زلہ پرشاسن نے لگاتار استحتی کا جائزہ لیا زلہ پرشاسن کی اور سے یہ سنشت کیا گیا کہ پرتیبندوں سے لوگوں کو کم سے کم پریشانی ہو سرکار نے کشمیر گھاٹی میں پریابت بھوجن اور ان ضروری وسطوں کی اپلمدتہ بھی سنشت کی اور کچھ سامگری کو گھروں تک پہنچائے جانے کی ویبستہ کرنے کے لیے بھی قدم اٹھائے گئے کیندر شاسد پردیش بننے کی ہوشنہ کے بعد اس بار لداخ میں اید الازہ کی رونک دیکھتے ہی بنی لداخ میں اید کو لے کر جشن کا موحول ہے ساتھ دشک کے بعد لداخ کو کیندر شاسد پردیش کا درجہ ملنے سے ستھانی لوگ بہت خوش ہیں یہی وجہ ہے کہ ستھانی لوگوں میں اید کی خوشی ہر بار سے جمہو کشمیر لداخ کے لوگوں کے لیے یہ اید بشیش ہے اسپیشل ہے جہاں ایک طرف ان کو تین سو ستر سے آزادی ملی ہے وہیں دوسری طرف کرپشن سے آزادی ملی ہے ٹیرورزم اور سپریٹیزم کا جو ایک تین سو ستر کا سرچہ کبچ پہن کر کے کھیل چلتا تھا اس سے بھی آزادی ملی ہے اور ساتھی ساتھ جو ترقی اور وکاس کا جمہو کشمیر لداخ اور کرگل کے علاقوں میں کام ہونا چاہیے تھا جسے کہ کہیں نہ کہیں تین سو ستر جیسی بیماری نے جکر لکھا تھا اس کو بھی اس اید کے ساتھ اس کو وہ بھی ایک بہت بڑا تفاہ ہے جہاں پر کی ترقی کی ایک بہتر اور خوبصورت ماحول بنے گا تو آپ اسے علاقے کے لئے جو مجھے نے جانے سکھمیر کے لئے جوید مغیرد اور اسے علاقے کے لئے جمہو کشمیر کے لئے لئے جانے س命یر کے لئے جام پر کیا اس کے لئے لئے ڈاک کیاتی کے لئے لئے مجھے کے لئے بھارت اور پاکستان کے بیچ انتر راشتری سیما پر اید الازا کے موقع پر سیما سرکشہ بل یعنی بی ایس ایف اور پاکستان رینجرز کے بیچ مٹھائیوں کا پارم پر ایک آدان پردان نہیں ہوا جمہوں، پنجاب، راجستان اور گجرات میں انتر راشتری سیما پر بی ایس ایف کی مٹھائی اور بدھائی دینے کی پہل کا پاکستانی پکش نے جواب نہیں دیا تین ہزار کلومیٹر سے ادھر کلمبی اس سیما پر تینات دونوں دیشوں کے سرکشہ بل، اید، ہولی اور دیپا والی جیسے تیوہاروں اور دونوں دیشوں کے راشتری اپرموں کے موقع پر ایک دوسرے کو مٹھائی دیتے ہیں اس موقع پر راشترپتی، اوپراشترپتی اور پردان منتری نے بھی دیشواسیوں کو بدھائی دی راشترپتی رامنات کووین نے اپنے بدھائی سندیش میں کہا کہ ایدل جوہا کے موقع پر سبھی دیشواسیوں، وشش روپ سے بھارت اور بدیش میں رہنے والے ہمارے مسلم بھائیوں اور بہنوں کو اپنی شبکامنائیں اور بدھائی دیتا ہوں ایدل جوہا، پریم، بندھتو اور مانوتا کی سیوہ کا پردیک ہے آئیے، ہم ان سرب بھومک مولیوں کے لیے خود کو پرتی بدھ کریں جو ہماری سمگھ رسنسکرتی کا پرتی ندھتو کرتے ہیں اس موقع پر اوپراشترپتی ایم ونگیا نائیڈو نے بدھائی دی انہوں نے بدھائی سندیش میں کہا یہ پرف، بھکتی، وشواس اور بلیدان کے گھڑوں کا ایک گیت ہے اور بھاترتو، کرونا اور ایکتا کی بھاوناؤں کو پریرد کرتا ہے پردھان منتری نریندر موڈی نے اپنے بدھائی سندیش میں کہا ایدل ازہا کے افسر پر شک کام نہ ہے آشا کرتا ہوں کہ یہ دیوہار ہمارے سماج میں شانتی اور پرسنتہ کی بھاونہ کو اور مضبوط بنائے گا دنیا بھر میں ایدل ازہا پڑے دھوم دھام سے منایا جاتا ہے بھارت، پاکستان اور بنگلہ دیش میں ایدل ازہا کو بقرہ اید بھی کہتے ہیں دنیا بھر میں قربانی کے مہاتو کو درشانے والے اس پرو میں لوگوں نے نماز عدا کر امن چین کی دعا کی اور پارم پرک ڈھنگ سے اس پرو کو منایا آئیے دکھاتے ہیں آپ کو ایدل ازہا مناتے دنیا بھر کے لوگوں کی جھلکیاں بھارت میں ہر طرف لوگ بکرید تیوہار کی خوشیوں میں ڈوبے دکھے میٹھی اید کے بعد بکرید میں بازاروں کی رونک دیکھنے لائک تھی جمہو کشمیر میں بھی سامانی ستھتی میں بکرید کے لیے لوگوں نے بازاروں سے خریداری کی اور قربانی سے پہلے مسجدوں میں نماز عدا کی اس کا جو ٹرڈیشن ہے اور منانے کا جو طریقہ ہے وہ ایک ہی ہے قریب قریب سارے دیشوں میں یہ ہے کہ آپ کسی جانور کی بلی دیتے ہیں یا قربانی دیتے ہیں اللہ کے نام پہ یا بھگوان کے نام پہ تو اگر آپ سیریا میں چلے جائیں یا بغداد میں چلے جائیں یا انڈیا میں منانے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ آپ قربانی دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ نماز عطا کرتے ہیں پڑوسی ملک پاکستان میں بھی لوگ بکرید پرو میں قربانی اور عبادت کرتے دیکھے گئے لوگوں نے پروفیٹ ابراہم کے قربانیوں کو یاد کیا کراچی میں لوگوں نے زبہ کی رسم عدا کی اور بازاروں میں خریداری بھی کی عید الازحہ ہمارا جو ہے بہت بڑا مذہبی تہوار ہے اور اس پہ یہ جو عید ہے یہ ہمیں مذہبی عیسار کا اور قربانی کا جذبہ یاد دلاتی ہے عید الازحہ کی سب سے خوبصورت تصویر سعودی عرب میں دیکھنے کو ملی جہاں چھوٹے بچوں سے لے کر عمر دراز لوگوں نے حج پہنچ کر عبادت کی اور شیطان کو پتھر مارنے کی رسم ادائیگی بھی کی وہی پیلسٹین میں بھی عید الازحہ منانے کے لیے لوگ مسجدوں میں اکٹھے ہوئے لیکن الکسہ مسجد میں غیر مسلموں کی انٹری پر ویروت ہو رہا تھا پیلسٹین سرکشہ کرمیوں پر اسرائیلی پولس نے فائرنگ کی حالانکہ بعد میں اس تھتی سامان نے ہو گئی جس کے بعد لوگوں نے مسجد میں عبادت کی عید الازحہ کا جو منانے کا طریقہ ہے وہ سیکریفائس کیا جاتا ہے قربانی دی جاتی ہے اور خاص کر کے پورے دنیا میں آج کے دن تمام ملک میں جہاں اسلام ہے عالم اسلام جہاں جہاں موجود ہے وہاں پہ آج وہ قربانی دیتے ہیں قربانی جو دی جاتی ہے وہ جانوروں کی دی جاتی ہے جس میں کچھ چنیندہ جانور ہیں جس میں بکرا ہے اونٹھ ہے اور ان علاقوں میں پائے جانے والے جو چوپایا جانور ہوتے ہیں ان کی قربانی دی جاتی ہے افغانستان میں راشترپتی اشرف گھنی نے پریسیڈنشل پیلیس میں گارڈ آف آنر کے ساتھ عبادت میں لوگوں کے ساتھ شرکت کی اور دنیا میں شانتی اور بھائیچارے کے لیے پرارتھنا کی سولا دی هر افغان گوختنا دا او سولا رات لنکی دا دیکی کم شک او شبہ دی نیی چی سولا رات لنکی دا مارکوم رقم سولا اگر سولا چی پاگی که دی هر افغان ازاد دوی اگر رقم سولا نگوالو چی منز که خلق بیوطن اسی اید الازحہ کے موقع پر سیریا میں یدھ ویرام کا فیصلہ لیا گیا سیریا کے راشپتی بشر الاسد نے دمسکس میں پردھان منتری اماد خامس کے ساتھ عبادت میں حصہ لیا وہی انڈونیشیا میں بھی بکرید کا تیوہار حرش اللہ سے منعیا گیا جس میں لوگوں نے عبادت کے بعد قربانی کی بیورو ریپورٹ راجہ سبھا ٹی وی اید الازحہ اسلام دھرم میں وشواس کرنے والے لوگوں کا ایک پرمکھ تیوہر ہے رمضان کے پوتر مہینے کے قریب ستر دنوں کے بعد اس پرو کو منایا جاتا ہے اس تیوہر کو مکھ روپ سے قربانی کے تیوہر کے روپ میں منایا جاتا ہے بکرید کو اید الازحہ اور اید الزہہ بھی کہا جاتا ہے آئیے جانتے ہیں بکرید کے تیوہر کی شروعات کب اور کیسے ہوئی اور کیا محتو ہے اس تیوہر کا مسلم سمدائے میں اید الفطر کی طرح ہی اید الازحہ تیوہر کا کافی محتو ہے اس تیوہر کو مسلم سمدائے کے لوگ کافی اجساہ اور شردہ کے ساتھ مناتے ہیں اید الازحہ یعنی بکرید کے موقع پر مسلم دھرم کے لوگ نماز پڑھنے کے بعد خدا کی عبادت میں جانوروں کی قربانی دیتے ہیں اسلام کے انسار مسلم دھرم کے لوگ اللہ کی رضا کے لئے قربانی کرتے ہیں حالکہ اسلام میں صرف حلال کے طریقے سے کمائے ہوئے پیسوں سے ہی قربانی جائز مانی جاتی ہے اسلامی کیلنڈر کے حساب سے یہ تیوہر ہر سال زلہج کے مہینے میں آتا ہے کئی لوگ بکرید کو بکروں سے جوڑ کر دیکھتے ہیں جبکہ اس کا مطلب بکرے سے نہیں ہے دراصل عربی بھاشا میں بکر کا مطلب ہوتا ہے بڑا جانور جسے زبا یعنی جس کی بلی دی جاتی ہے جو آئیڈیا ہے بکرید کا وہ بیسیکلی یہ ہے کہ آپ کس حد تک جا کے خدا کے لئے سیکریفائز کر سکتے ہیں تو اس کی شروعات یہاں سے ہوئی اور مسلمانوں کا یہ بلیف ہے کہ سب سے پہلے جو دھرم آئی وہ اسلام دھرم ہی آئی ان کی یاد میں اس پرکریہ کو ریکریئٹ کرنا وہ بکرید کا سینٹرل میننگ ہے کہ آپ سیکریفائز کی مہتو کو سمجھیں تو اس کی شروعات وہاں سے ہوئی اسلام میں قربانی کا بہت بڑا مہتو بتایا گیا ہے دراصل اسلام دھرم میں حضرت ابراہیم سے قربانی دینے کی پرمپرا شروع ہوئی اسلامیک مانیتاؤں کے مطابق حضرت ابراہیم تاؤمر دنیا کی بھلائی کے کاریوں میں جھٹے رہے ان کا جیون جنسیوہ اور سماعت سیوہ میں ہی بیتا لیکن قریب اسی سے نبے سال کی عمر تک ان کے کوئی سنتان نہیں ہوئی تب انہوں نے اللہ سے اولاد کے لیے کافی منتیں کی جس کے بعد انہیں ایک بیٹا پیدا ہوا بیٹے کا نام اسماعیل رکھا گیا ابراہیم اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتے تھے ایک بار اللہ نے حضرت ابراہیم کی پریخشہ لینی چاہی اللہ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ وہ اپنی سب سے پیاری چیز کو انہیں قربان کر دے اللہ کا آدیش مانتے ہوئے انہوں نے اپنے سب ہی جانوروں کی قربانی دے دی لیکن اس کے بعد پھر سے انہیں اپنی سب سے پیاری چیز کی قربانی دینے کا آدیش ملا حضرت ابراہیم کو ان کے بیٹے حضرت اسماعیل سب سے زیادہ پیارے تھے ان کے لئے اپنے بیٹے کی قربانی دینا بے حد مشکل کام تھا لیکن حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم اور بیٹے کی محبت میں سے اللہ کے حکم کو چندتے ہوئے بیٹے کی قربانی دینے کا فیصلہ کیا بیٹے کی قربانی دیتے وقت انہوں نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی اور اللہ کا نام لیتے ہوئے بیٹے کے گلے پر چھوڑی چلا دی لیکن قربانی دینے کے بعد جب انہوں نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ ان کا بیٹا بگل میں زندہ کھڑا ہے اور اس کی جگہ بکرے جیسی شکل کا جانور کٹا ہوا ہے اس کے بعد اللہ کی راہ میں قربانی دینے کی پرمپرہ کی شروعات ہوئی عدل ازہ جو ہے یہ بلکل جو اپنے کسی بھی سب سے پیاری چیز کو قربان کر دینا اس اس علمائیٹی اللہ کے راہ میں جب حضرت عبراہیم علیہ السلام کے وقت یہ بات آئی اور اللہ نے علمائیٹی نے ان سے کہا کہ سب سے پیاری چیز جو ہے اس کو قربان کر دو تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسمائیل کو قربان کرنے کے لئے لٹایا لیکن اس شکتی کو وہ جو پاور ہے اس پاور نے کرشمہ دکھایا اور ان کے بیٹے کی جگہ ایک دمبہ آ گیا کیونکہ آگے آنے والی دنیا میں اس اتحاس کو اور اسی کی پرمپرہ کو چلنا تھا تو وہاں پہ دمبہ دمبہ کی قربانی دی گئی اور اس کے بعد وہ سنت ابراہیمی کے طور پہ تاقیامت منائے جانے والی ایک اسلامی پرمپرہ کے روپ میں اس کا پرچار پر سار ہوا بقرید کا جو میسیج ہے وہ عید کے میسیج سے اس لئے ایک ڈیفرنٹ ہے کیونکہ بقرید میں جو سیکریفائیس کا ایلیمنٹ ہے وہ سب سے آگے آتا ہے اور عید میں خوشی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ پہلے آتا ہے بقرید کے موقع پر غریب کا خاص دھیان رکھا جاتا ہے اس دن قربانی کے بعد گوشت کے تین حصے کیے جاتے ہیں جس میں ایک حصہ خود کے لیے اور باقی دو حصے سماج کے غریب اور ضرورت مند لوگوں میں باٹ دیے جاتے ہیں ایسا کر کے مسلم سمودائے کے لوگ اس بات کا پیغام دیتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں وہ اپنے پریہ چیزوں کو قربان کر دیتے ہیں بیورو ریپورٹ راج سبھا ٹی وی اسلامی کیلنڈر کے مطابق دو عید منائی جاتی ہیں پہلی عید ہے عید الفطر جو اسلام ایک مہینے کی پہلی تاریخ منائی جاتی ہے جبکہ دوسری عید کو عید الزہا یا بقرید کے نام سے جانا جاتا ہے عید الفطر کو میٹھی عید بھی کہا جاتا ہے ایک مہینے تک روزہ رکھنے کے بعد اس دن لوگ ایک دوسرے سے مل کر خوشی جتاتے ہیں اس دن لوگ آپسی بیر مٹا کر ایک دوسرے کے گلے ملتے ہیں اور سیوئیں کھلاتے ہیں لیکن عید منائی جانے کی کیا ہے کہانی اور کب سے منائی جاتی ہے عید آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں اسلامی کیلنڈر یا ہجری میں رمضان کے مہینے کو سال کا نوہ مہینہ مانا گیا ہے جو بہت ہی پاک یعنی پویتر مہینہ ہوتا ہے اس پورے مہینے لوگ روزہ رکھتے ہیں اور رمضان کے آخری دن یعنی آخری روزے کو چاند دیکھ کر ختم کرتے ہیں عید کا چاند شام کو دیکھنے پر اگلے دن یعنی اسلامی کیلنڈر کے دسوے مہینے جسے شبوال کہا جاتا ہے اس کے پہلے دن عید کا تیوہار منایا جاتا ہے عید کو عید الفطر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے دیکھیں عید الفطر سیلیبریشن ہے رمضان کا کلمینیشن ہے عید الفطر رمضان کے باد آتا ہے تو ایک طرح سے جو عید الفطر ہے وہ رمضان کا خاتمہ ہے اب ایک مہینے بھوکھے رہے ہیں اس لیے بھوکھے رہے ہیں کیونکہ اس دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو ابھی بھی ایک پیٹ کھانا کھاتے ہیں اس لیے آپ بھوکھے رہے ہیں کہ کتنے کشٹ میں اسلام دھرم پھیلا کہ لوگ پتھر باندھ کر کے دعوت دینے جاتے تھے یا جنگ کرنے جاتے تھے اس کشٹ سے ہو کے گجرتے ہوئے پھر ایک دن ایسا آیا کہ آپ کو یہ اجازت مل گئی کہ آپ کو تیس دن ختم ہو گیا اب آپ نورمل لائف میں آ جائیے اس نورمالٹی کا پہلا دن جو ہے وہ عید الفطر ہے عید کا تیوہار رمضان کا چاند ڈوبنے اور عید کا چاند نظر آنے پر اس کے اگلے دن منایا جاتا ہے دراصل اس کے پیچھے ایک لمبی کہانی ہے عید الفطر پیغمبر محمد دورہ شروع کیا گیا مانا جاتا ہے اس کی شروعات محمد صاحب کے مکہ میں آنے کے بعد شروع ہوئی محمد صاحب جب مدینہ آئے تب انہوں نے لوگوں کو اپنے منورنجن کے لیے دو دن آرام اور آنند کرتے دیکھا محمد صاحب نے لوگوں کو بتایا کہ اللہ نے خوشی منانے کے لیے جو دن تائک کیا ہے وہ عید الفطر ہے اس کے علاوہ پیغمبر حضرت محمد نے بدر کے یدھ میں وجہ حاصل کی تھی ان کے جیتنے کی خوشی میں یہ تیوہر منایا جاتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ 624 عیسوی میں پہلا عید الفطر منایا گیا تھا عید مول روپ سے بھائی چارہ کو بڑھا دینے والا تیوہر ہے اس دن لوگ آپس میں گلی مل کر ایک دوسرے کی سکھ شانتی اور برکت کے لئے دعائیں مانگتے ہیں نئے کپڑے پہنتے ہیں لوگوں کے گھر میں ملنے جاتے ہیں عیدی ملتی ہے تو یہ روایج 1400 سال سے ابھی تک چلی آرہی ہے اور تا قیامت یہ روایج چلتی آئے گی یہ ہے عید الفطر اسلامی کیلنڈر کے مطابق دو عید منائی جاتی ہیں پہلی عید ہے عید الفطر جو اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ کو منائی جاتی ہے جبکہ دوسری عید کو عید الجہ یا بقر عید کے نام سے جانا جاتا ہے رمضان کے ختم ہونے کی خوشی کے علاوہ عید میں لوگ اللہ کا شکریہ ادا اس لیے بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے مہینے بھر کے روزے یعنی اپواس رکھنے کی شکتی تھی عید کے دن مسجدوں میں صبح کی نماز ادا کرنے سے پہلے لوگ دان یا بھکشہ دیتے ہیں اس دان کو جکات الفطر کہتے ہیں اس کے پیچھے یہ مانا جاتا ہے کہ عید کا تیوہار غریب اور امیر سبھی کے لیے بنایا گیا ہے غریبی کی وجہ سے لوگوں کی خوشی میں کمی نہ آئے اس لیے ہر امیر ویقتی کو جکات اور فطرہ دینا فرض منا جاتا ہے بیرو رپورٹ راج سبھا ٹی وی آج کے وشیش میں اتنا ہی امید ہے آپ کو وشیش کا یہ انگ پسند آیا ہوگا آپ یہ ہمارا کارکرم یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں جہا ہم آپ کی پرتک ریا ہیں اور سجھ